باگ حسین راتھور صاحب یہاں پہ سٹیج پہ تمام نیشنل کانفرنس کے عودیدار حضرات یہاں آئے ہوئے بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم آداب سردار بھائیوں کو سچرکال بڑے عرصے کے بعد یہاں واپس پونچ کی سرزمین پہ آنے کا موقع حاصل ہوا ہے شاید ہی سیاست میں قدم رکھنے کے بعد اتنا لمبا عرصہ رہا ہو میرے پونچ کے دوروں کے درمیان کچھ سیاسی حالات ایسے رہے کچھ ریاست کے حالات بگرے ہوئے تھے ایک دوری سی بنی بیچ بیچ میں ہمارے صدر محترم جناب فاروق صاحب نے ایک دو دورے کیے لیکن میں کر نہیں پایا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اجاز جان اور ان کے ساتھیوں نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ سب سے آج مقاطب ہونے کا مجھے ایک موقع ملا اجاز جب اپنی تقریر کر رہا تھا تو بڑے کام گنے ہیں کہیں یہ پول کہیں وہ سڑک کہیں یہاں پہ دفتر کہیں وہاں پہ سکول کہیں یہاں پہ ہسپتال اور غلط نہیں تھا ان کا کہنا دوہزار ناؤ سے دوہزار چودہ جب اجاز امیلے تھے مجھے خوش قسمتی ہوئی کہ جمعہ کشمیر کا میں چھ سال وزیر اعلیٰ رہا کوشش کی کہ ہر علاقے کے ساتھ انصاف ہو ہر علاقے میں ترقی ہو مرکز کا جو پیسہ آتا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے یہ شکایت نہیں رہنی چاہیے کہ صرف شہر سرنگر یا شہر جمعوں میں کام ہوتے ہیں دور دراز علاقوں میں کام جو ہیں وہ بھی دکھنے چاہیے تھے لوگوں کو جو جو سکیمیں آئیں مرکز کے طرف سے چاہے وہ مہاتمہ گاندی نرے گا ہو چاہے پی ایم جی ایس وائے ہو چاہے نیشنل رورل ہیلف مشن ہو این ار ایچ این چاہے سربشکشہ بھیان پانی کی سکیمیں بجلی کی سکیمیں کوشش تو یہ رہی کہ ہم ان سکیموں کا فائدہ لوگوں تک پہنچائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا تو ہم نے وہ کام سارے کیے نہیں جو اعجاز گن رہا تھا یا تو پھر ہم نے کیے لیکن ان کاموں پر لوگوں کی نظر نہیں پڑی لوگ کی نظر نہیں پڑی یا پھر ہمیں صحیح طریقے سے لوگوں کو وہ کام بیچنے نہیں آئے کیونکہ کام تو انہوں نے گنے لیکن اس کے بعد ایم ایل ای بھی دوبارہ نہیں بنے شاید ہمیں غلطی یہ لگی کہ اگر ہم صحیح کام کریں گے تو وہ کام جو ہے خود با خود لوگ ان کو پہچانیں گے ان کا جو ہمیں فائدہ الیکشن میں ملنا چاہیے وہ ہمیں مل جائے گا تو ہم نے ان پہ زیادہ شور نہیں کیا ہم نے بڑے بڑے اشتہار نہیں نکالے ہم نے ہر چوک پہ اپنے بڑے بڑے پوسٹر نہیں لگائے ہم نے ریڈیو اور ٹیلیویزن میں اپنے ایڈویٹیزمن نہیں چلائے ہم نے سوچا نا اب یہاں اگر سڑک بنے گی لوگ اس سڑک پہ چلیں گے کہیں گے واہ ہی علیہ ایجاز جان صاحب نے سڑک بنوائی ضرور جب ایجاز جان دوبارہ ہمارے پاس آئے گا ووٹ مانگنے کے لئے ہم ایجاز جان کو ہی ووٹ رائیں گے سڑک بنی دفتر بنا تحصیل بنی نئے بلوک بنے سارا کچھ ہوا لیکن جب ایجاز جان صاحب آئے ووٹ مانگنے ٹین ٹین فس وہ ووٹ ہی گئے کیونکہ ہمیں اب دھیر آئے درست آئے احساس ہوا کہ کام تو ہوتا ہی ہے کام ہر کسی کو کرنا ہے پیسہ آئے گا کھرچ ہوگا لیکن صرف اس بنیاد پہ لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا لوگوں کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں لوگوں کی کچھ سوچ ہوتی ہے لوگوں کے کچھ ارادے ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور شاید ہم اپنی جگہ ہم میں یہ کمزوری آئی کہ ہم نے لوگوں کے جذباتوں کی قدر نہیں کی لوگوں کی جو سوچ تھی جو عام ووٹر تھا نیشنل کانفرنس کے ورکر کو چھوڑ کے جو عام ووٹر تھا اس کے ساتھ ایک تال میل بنانے میں ہم لوگ ناکامیاب ہوئے ہیں اس سے ہماری کمزوری ہوئی اور ہماری کمزوری کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے جمہو کشمی کا بیڑا گرد کیا ہے بیڑا گرد کیا ہے ہم بار بار یہ کہتے تھے اپنے جلسوں میں کہ خدا رہا خیال رکھنا اگر یہ جنڈہ کمزور ہوا ہم سب کمزور ہو جائیں گے یہی جنڈہ ہے جو روکتی ہے ان لوگوں کو اپنی سازشوں کو کامیاب کرنے میں لیکن لوگوں کو لگتا تھا بکواس کر رہے ہیں یہ جنڈہ نیچے اترے گا کوئی اور جنڈہ چڑے گا لیکن کچھ نہیں بدلے گا تو ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے صدیوں سے چلتا آیا ہے چلتا آیا گا کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوا بہت کچھ ہوا پانچ اگرس 2019 ہوا اور کیوں ہوا کیونکہ ہم بڑھ گئے بکھر گئے الگ الگ ترازوں میں ہمیں تولنا شروع کیا گیا کچھوں کا ایمان خریدا گیا کچھ غلط فہمی کے شکار ہوئے لیکن خمیازہ ہم سب کو بختم پڑا ہم سب کو آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانچ اگرس 2019 کے بعد ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے ماں سوائے لوگ جو بی جے پی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی زندگی میں بہتری آئی ہوگی ان کو فائدہ آیا ہوگا ان کو گاڑیاں ہوں گی ان کو سیکیورٹی ہوگا ان کو بنگلے ہوں گے ان کو ٹھیکے ہوں گے وہ دفتر میں جاتے ہوں گے افسر اتھکے ان کو سلام کرتا ہوگا لیکن عام شہری عام ناغرک عام رہنے والا جمہو کشمیر کا چاہے وہ جمہو کا ہو چاہے کشمیر کا ہو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودھ ہو اگر بند کمرے میں ان سے بیٹھ کے پوچھا جائے کہ بتاؤ نا پانچ اگس 2019 کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا تو ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ جو جو وعدے جمہو کشمیر کے ساتھ کیے گئے تھے ان میں سے ایک بھی وعدے پہ عمل نہیں ہوا کہا گیا تھا کہ عمن جمہو کشمیر میں عمن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے 370 ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا اگر یہ رکاوٹ ہے آپ نے ہٹا دیا تو بس اب عمن ہی عمن ہونا چاہیے کہاں ہے وہ عمن کہاں ہے مجھے جو لکھتا نہیں میں آج ہی سرنگر سے آیا ہوں کشمیر کی حالت آپ کے سامنے ہے گھروں میں گس گس کے مارا جا رہا ہے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو کل ہمارے ایک نوجوان ساتھی کو گھر کے اندر مارا کیوں کیونکہ اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے کیا یہی ہے حفاظت کیا یہی ہے بہتری ٹھیک اس سے ایک دن پہلے ہمارے ایک کشمیری پنڈت بھائی جو پردھان منطری کے سکیم کے تحت کشمیر واپس آیا نوکری کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ بردام میں رہ رہا تھا چارورہ میں نوکری کر رہا تھا تحصیل دار کے دفتر میں گھس کے دفتر میں گھس کے اس کو گولی ماری ماں ڈالا اس کو کہاں ہی حفاظت کہاں تھا کہاں ہماری وہ سینس اور سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں بڑا چڑھا کے تو ہمیں کہا گیا تھا بس تین سو ستر گیا یہاں خوف اور ڈر کا ماحول ختم ہو جائے گا لیکن وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ تو بڑھ گیا اس میں کوئی کمی نہیں آئی کہا تھا کہ الائیدی پسند سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی سوچ بدل دیں گے کیونکہ صرف تین سو ستر وجہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں میں وہ الائیدی پسند سوچ ہے ڈھائی سال ہو گئے تین سو ستر کو گئے ہوئے آج بھی لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتے ہیں آج بھی نوجوان ہیں جو غلط رستے پہ چلنے کے لئے تیار ہیں جو بندوق اٹھانے کے لئے تیار ہیں کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو یہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ ہفتہ مہینہ دو مہینے زیادہ سے زیادہ چھے مہینے کے اندر اندر پولیس والے آپ کو آرمی والے سیکیورٹی والے آپ کو ختم کر دیں گے کیوں اٹھا رہے ہو بندوق کوئی ان سے پوچھنے کے لئے تیار نہیں لیکن اس غلط فیمی میں بیٹھے ہوئے کہ ہاں جی سب ٹھیک ہے ہمیں کہا گیا تھا کہ ترقی ہوگی یہ اعزام لگتا تھا نیشنل کانفرنس پہ اور ہمارے ساتھ جو پی ای جی ڈی میں ہے پی ڈی پی اور باقیوں پہ کہ آپ لوگوں کی ترقی میں ہم لوگ رکاوٹ ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو آپ لوگ ترقی کرو گے مجھے دھائے ہوئے اس کرسی سے اب کتنے سال ہو گئے میں نے جنوری پندرہ میں کرسی چھوڑی پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اتکیس بائیس آٹھمہ سال آٹھمہ سال ہو گیا مجھے کرسی چھوڑے ہوئے محبوبہ مفتی کو کرسی چھوڑے ہوئے تین چار سال ہو گئے مرکز کی حکومت رہی یہاں اٹھارہ کے بعد کہاں گئی وہ ترقی مجھے تو دکھانے جہاں ہم نے سڑکیں چھوڑی سڑکوں کا وہی ہار جہاں پل بنے تھے پل کا وہی ہار جہاں دفتر بنا تھا دفتر کا وہی ہار جو ہیلپ سینٹر ہم نے اپگریڈ کیے وہی جو سکول ہم نے اپگریڈ کیے وہی جو وارٹر سپلائی سکیمیں ہم نے دی وہی ارے خبارہ چار سال میں اگر اور کچھ نہیں تو مغل روڈ کے لیے ٹینل کے لیے سنگے بنیاد ہی رکھتے میں مانتا کہ ہن جناب آپ کچھ کر رہے ہو باقی ملک کو ریل کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا سروے ہی پورا کیا ہوتا میں کہتا ہاں جناب آپ کے آپ کے ارادے سائی ہیں بے شک وقت لگا ہوگا لیکن آپ کے ارادے سائی ہیں آپ نے سروے کا کام کیا میں نہیں تو یہاں چھوٹے بچے جو ہیں وہ خواب دیکھ سکیں گے کہ کبھی نہ کبھی وہ پنچ جو ہے ریل سے آئیں گے وہ بھی نہیں کہاں تا کار کھانے لگیں گے کون سا نیا کار کھانا لگا اُلٹا جو کار کھانے لگا رہے تھے وہ آج خودکشی کرنے پہ سوچتے ہیں کہتا ہاں ہمارا کار کھانا ہی نہیں چل رہا کیا کریں بس ہر چھے مہینے کے بعد آپ کہیں اور اب ملک سے دو چار لوگوں کو لاتے ہو ان کو یہاں ٹور کراتے اور کہتا ہاں اب یہ آئیں گے ہمارے ملک سے کون نہیں آیا بڑے بڑے جو اُدھیوک پتی جو انڈسٹریلسٹ ہیں باقی ہندوستان کے ان میں سے کوئی نہیں آیا بس ہر چھے مہینے ہم عرب ملکوں سے کچھ لوگوں کو لاتے ہیں کشمیر کا دورہ کراتے ہیں ان کی تصویریں جو ہے اخبار میں اس کے بند کر دیں ان کی تصویر جو ہے اخبار میں دکھاتے ہیں اور دیکھو جی یہ کرشمہ ہوا آج شوشہ بنتا ہے ٹورزم پہ دیکھو جی ٹورسٹ آ رہے ہیں بڑا اچھا ہے آنے چاہیے لیکن خدارہ مجھے بتاؤ جناب اس ٹورسٹ کا یہاں کے علاقوں کو کیا فائدہ اگر سرنگر کے ٹورسٹ کا پنچ کے میرے بھائی کو فائدہ ہوتا میں کہتا بڑی اچھی بات ہے طفان ہوا ارے ٹورسٹ آئے گئے پھر آئیں گے پھر جائیں گے یہ سلسلہ رہتا ہی ہے کیونکہ باقی تو انہوں نے بہت کچھ بگارا اللہ تعالیٰ کی یہ دیو ہی خوبصورتی یہ بگار نہیں سکے لیکن کوئی نیا علاقہ یہ ٹورزم کے نقشے پہ نہیں لاسکے عطاف صاحب بیٹھے یہاں پہ مجھے یاد ہے ان کے ساتھ ہم نے وہ ایکو ٹورزم ویلیج ایناغریٹ کیے تھے موغل روڈ کے اس طرف بھی اور یہاں پون سائیڈ پہ بھی کھالی پڑے ہوئے کوئی ان کا استعمال نہیں تو پھر کیا یہاں کی نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل آپ دکھا کیسے رہے ہو کیا دکھا رہے ہو آپ پونچھ ویلی کے نوجوانوں کو کیوں کو یہ تسلی ہو کہ ہاں میرا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہے ہماری بہنوں کو کیا دکھا رہے ہو یہاں کچھ دیا نہیں جمہو کشمیر کے باہر وہ جا نہیں سکتے در رکھتا ہے آج جمہو کشمیر سے باہر جانے میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے ملک میں جہاں سب سے پہلے نشانہ بدقسمتی سے مسلمانی ایک بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے لوگوں کے جذبات کو جو ہے اچھالا جا رہا ہے ہر چیز پہ حملہ ہمارے مسجدوں پہ آزان ہوتی ہے اس پہ تکلیف ہم حلال میٹ کھاتے ہیں اس پہ تکلیف ہماری کچھ بیٹیاں بہنیں ہجاب پہن کے کالیج جانا چاہتی ہیں اس پہ تکلیف ہر چیز پہ گیر کانونی مکان بنے ارے کس نے نہیں بنائے کیا یہ صرف ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے یہ مکانے بنائے ہیں لیکن جب گنڈوزر چلتے ہیں تو ایک ہی طرف چلتا ہے صحیح کہا کسی نے کہ ہندوستان کو بدرانے کی پوشش کی جا رہی ہے جس ہندوستان میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا کسی مذہب میں فرق نہیں ہوگا اس ہندوستان کو تہس نہس کیا جا رہا ہے اور آج بھی وہ ہمیں شک کے نظر سے دیکھتے ہیں ہم نیشنل کانفرنس والوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہماری خطا کیا ہے آخر ہم نے کیا کیا ملک کے ساتھ جڑے رہے قربانیاں بھی ہزاروں کے تہداد میں ہمارے ورکر مارے گئے جمہو سائیڈ میں بھی کشمیر سائیڈ میں بھی کتنے میرے ساتھی یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہیں جن پہ ہم لے ہوئے ہیں جو بال بال بچے اب ہماری دلتی صرف یہ کہ ہم نے پڑوسی ملک کے ساتھ دوستی کی بات کی جب وہ کرے تو ٹھیک جب ہم کرے تو ہم نے کیا کہا کہاں سرحدوں پر یہ بندوقیں جو ہیں ان کو خاموش کرو سرحد کے آس پاس رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو امن کی زندگی جو ہے گزرنے دو ان کو اپنا مال مویشی لینا ہوتا ہے فینس کے اس طرف لینے کی اجازت دی جائے ہم نے ان کو باجپائی صاحب کے الفاظ یاد دلائے جب انہوں نے کہا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتا ہم نے ان کو وہ یاد دلائیا جب یہ ایک دوسرے کو جنگ کی دھنکیاں دے رہے تھے ہم کہتے تھے جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جو حاصل ہوگا دوستی سے ہوگا کیا یہی ہمارا قصور اور آخر اسی بات پہ آئے سیس فائر کس بات کا نتیجہ کیا آپ نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی آج وہ بندوق ایک خاموش ہیں جن کی ہم نے بات کی تو پھر ہماری کیا خطہ ہمارا کیا قصور کہ ہم یہاں کے لوگوں کی عزت کی بات کرتے ہیں ان کی پہچان کی بات کرتے ہیں ان کی بھقار کی بات کرتے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ ہمارا جو ہسٹری ہے وہ مٹایا جائے اور ہم ریاست تھے انشاءاللہ پھر ریاست بنیں گے بنیں گے پارلیمنٹ میں ان لوگوں کا وعدہ ہے کہ یہ ہمیں ریاست کا درجہ واپس دیں گے لیکن دیکھو کتنی جلدی یہ ہر چیز سے ریاست ہٹانا چاہتے ہیں ہم جب ایسا ٹی سی کی گاڑیاں دیکھتے تھے ان پر نام لکھا ہوتا تھا جے اینکے سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن سٹیٹ ہاں جب میں آ رہا تھا تو آٹی سی کی ٹرکیں نظر آئیں وہ سٹیٹ لفظ پہ انہوں نے رنگ لگایا ہوا ہے انہوں نے کمپنی کا نام ہی بدل دیا آپ دیکھیں ایسا ٹی سی کی بسیں ٹرکیں انہوں نے اب لکھا ہے جے اینکے روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن جیسے ہم کبھی سٹیٹ تھے ہی نہیں جیسے ہم پھر کبھی بنیں گے ہی نہیں ہم اتنی جلدی ہار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ کتنا بھی چاہیں وہ کتنا بھی چاہیں ہم ان چیزوں پہ رنگ نہیں لگائیں گے ہم ان چیزوں کو مٹائیں گے نہیں آخر کار یہ ہمارے ساتھ ایک وعدہ تھا ہم سڑکوں پہ نہیں اترے ہم نے احتجاج نہیں کیا اجاز نے کہا کہ آپ پنچ کے لوگوں کو کہو وہ سڑکوں پہ اتریں گے نہیں میں پنچ کے لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں اتروں گا میں یہاں پہ کسی کو گریفتار کرنے کا بہانہ نہیں دوں گا کسی پہ ٹیئر گیس یا خدا نہ خاصتہ گولی چلانے کا بہانہ نہیں دوں گا ہم لڑیں گے انصاف حاصل کرنے کے لیے کرنے کے لیے ہم لڑیں گے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لیکن پر امن کری کیس ہے ہم کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم یہاں کا ماحول نہیں بگا رہیں گے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوائیں گے نہیں ہمیں جو دروازے کھٹ کٹ آنے ہوں گے ہم کھٹ کٹ آئیں گے اور حالی میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ سپریم کورٹ کی گرمیوں کے چھوٹی کے بعد جو تین سو ستر کو لے کے کیس سپریم کورٹ میں ہیں ان پر سنوائی شروع ہوگی ہم امید کر رہے ہیں کہ ان سنوائی میں جلدی ہو اور عدالت اپنا فیسطہ سنائے کیونکہ ہم مان کے چلتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ گہر آئیں نہیں ہوا گہر کانون نہیں ہوا ہونا نہیں چاہیئے تھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں دیر ضرور ہے اندیر نہیں لگے وقت تو رات نہیں ہم انتظار کریں گے لیکن ہمیں انصاف مل جائے گا یہ میرا پورا جو ہے میرا دل یہ کہتا ہے لیکن ہمیں بھی احتیاط کرنا ہوگا یہاں لوگوں کو بانٹنے کی بہت کوششیں کی جائیں گے کوئی کشمیری کوئی جمعو والا کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی سکھ کوئی گجر کوئی پہاڑی ہم نے اس کا خمیازہ بہت بختہ ہے بہت جب آفتہ ٹوٹتی ہے تو وہ چن چن کے نہیں آتی جب تباہی آتی ہے تو وہ سب پہ آتی ہے آج اگر جمعو کشمیر کے حالات خراب ہیں تو وہ سب کے لئے خراب ہیں یہاں ایک خاص طبقہ نہیں ہے جن کی زندگی خوشحال ہے جو ترقی کر رہے ہیں جو عیش کر رہے ہیں سب مایوس ہیں سب پریشان ہیں تو اگر سب پریشان ہیں تو سب کو مل کے اس پریشانی کا جو ہے علاج کرنا ہوگا ہمیں مل کے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا ہمیں مل کے ایک بہت ہی ایک ایک زور سے جواب دینا ہوگا ان لوگوں کو کہ انہوں نے جو کیا سو کیا اس سے آگے نہیں ہم انہیں اب اور اجازت نہیں دیں گے ہمیں بانٹنے کا ہمیں کمزور کرنے کا ہماری آواز دبانے کا ہمارے بچوں کا بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرنے کا ہماری ترقی کو روکنے کا ہمارے روزگار کو روکنے کا اور یہی باتیں میں بہت وقت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے گا تو میں آؤں گا اور اب سب سے بات کروں گا میں نے اس گرمی میں آپ لوگوں کو تکلیف دی اور آپ یہاں آئے آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اس کی رونر بنائی میں اس کے لئے تیہ دل آپ سب کا شکر گزار ہوں اس امید کے ساتھ کہ اس کے بعد بھی جلد ہمیں اسی طرح ملاقات کا موقع حاصل ہوگا آپ میری باتوں پہ گوھر کریے بس اتنا ہی میری باتوں پہ گوھر کریے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ باتیں صحیح کی ہوں تو جو یہاں اس پروگرام میں نہیں آسکے میری بات ان تک پہنچا دیجئے تاکہ جب کبھی ہمیں جمہو کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا ہم صحیح فیصلہ کریں گے تاکہ اس ریاست کو ہم اس دلدل سے نکال سکیں اور اپنے آنے والے نسل کی مستقبل جو ہے اس کو صحیح سلامت رکھ سکیں میں اجاز آپ کا آپ کے ساتھیوں کا ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ جناورا ٹھوڑ صاحب کا تہدل شکر گزار ہوں اور انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں